موسیقی ہیلو فرنڈز گوڈ ماننگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بہت اچھی ہوں گے چھتکن باطل ہوں گی چرچائیں کریں گے اور ایز اس ویل ریزنگ کے نون بھربل پڑاو پر جہاں آپ کو چھوڑ کر کے گئے تھے وہی پر آپ کا شراغت کریں گے نون بھربل ریزنگ کے اس پڑاو پر چھتکن آپ نے دیکھا تھا کہ کس پرکار سے ہم نے پورے چھتروں کی ریزنگ کو آپ کے سامنے میں پرستود کیا تھا آج اسی کے تحت میں میرے پاس ایک نیا چپٹر لے کر کے آ رہے ہیں اس کے پورے کلاس میں میرے ایمیز واتر ایمیز سریز آنالازی آپ کا ختم کیے ہیں آج کلاس ہے کلاسیفیکیشن پر جو کنون بھربل کے لیے بہت اپورنٹ ہے پورے کلاسیفیکیشن چارٹر میں چھتکن آپ کو پانچ چتر ہوں گے ایک دو تین چار پانچ ان پانچوں میں سے چار کسی نہ کسی روپ میں سیملا ریٹیز ہوں گے ایک چتر اس میں اس گروپ میں سامل نہیں ہوگا اسی گروپ کو آپ کو آلد کرنا ہوتا ہے بھربل ریزنگ میں کلاسیفیکیشن آپ کو پڑھا چکے اس لئے کوئی سندھے آپ کو نہیں ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہانی ہے آپ دیکھ لیجے یہاں کراس یہاں بھی کراس دونوں میں سیم تو سیم فیگر ہے یہاں ایکوال ٹو یہاں بھی ایکوال ٹو یہاں پہ ایسے کھڑا لائن یہاں بھی کھڑا لائن یہاں دونوں کا ایرو دیکھ لیجے مطلب ان چاروں چتروں میں دیکھے ہیں کہ کوئی ایک ایسا چتر ہے جو کہ دونوں جگہ پر ایک دم سیم یوچ ہو رہا ہے یہاں دیکھ لیجے جو کھڑا ایرو ہے وہ ڈاؤن ایرو کے دورہ پرستط کیا جا رہا ہے جو کہ گلت بات ہوگا اردھا یہ اس گروپ میں سانگل نہیں ہوگا سو دہ کلاسیفیکیشن چاپے دیکھیں جب اس کے گوڑ باتوں کو جائیں گے جب آپ اس کے پورے گوڑ میں گھوسنے کا پریاز کیجئے چاہت گئن آپ بہت اچھے سے کھوچ پانے مکامیاب ہوں گے وہ بھی تب جبکہ آپ کو پوری طرح سے سیریز انیلازی اور انیچ چپٹر آپ کا ختم کر چکے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے یہاں پر ایک دو تین لائن ہے ایک دو تین چار لائن ہے ایک دو تین لائن ہے یعنی کی لائنوں کے رسپیٹ پر یہ کوشن نہیں ہے اب سوال اٹھتا ہے اس پر ہم لوگ پکڑے کیسے دیکھیں ایسا کوشن جہاں بھی آپ کو رہے دیکھ لیجئے چیتروں گرے گا لائن تو کاؤنٹ کر ہی لیجئے گا اگر لائن پر نہیں ملے گا پھر یہ اینگل پر سیٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں چیتر نمبر تین پر یہ جو اینگل ہے وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے یعنی کی نبی ڈگری ایک مادر یہی ایک ایسا چیتر ہے جس میں کہ اس کے ساتھ میں یہ نبی ڈگری کا کون بنا رہا ہے یعنی کی سم کون بنا رہا ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل بنا رہا ہے باقی کسی میں اس چیز کا فلو اپ نہیں ہوا ہے ارثات یہاں پر یہ کون ہو جائے گا نمبر تین تیسرا نمبر کوشن پر چلتے ہیں دیکھیں کیا ہے کہانی کیا ہے اوپر میں ایک ہے یہاں پر دو ہے یعنی کی یہاں کا جو کسی بھی چیتر کا لیفٹ کورنر پہلا لیفٹ کورنر کے ٹاپ پر جو ہے وہ رائٹ کورنر پر آ کر کے ڈبل ہو جاتا ہے مطلب یہاں کا سنگل یہاں آ کر کے ڈبل ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں تین ہے یہاں چھے ہو گیا دیکھیں یہ جتنا ہے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے یہاں ایک دو تین ہے یہاں ایک دو تین چار پانچ چھے ہے یہاں پر دو ہے یہاں تین ہو گیا یہاں تو چار ہونا چاہیے یعنی کی یہی ہوگا اور میں چیک کر لیتے ہیں یہاں ایک دو تین ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اگرم سہی ہے یہاں پر تین ہے یہاں پر چھے ہے دو دو چارہ دو چھے مطلب کی ڈبل ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہاں جتنا ہے اس کا یہ ڈبل ہو جاتا ہے سب ہی میں اس رول کو فلو اپ کیا گیا اچھا بھی ان ایکسپٹ ایکزامپل نمبر تھری جہاں یہ رول فلو اپ نہیں ہو رہا ہے یہاں دو ہے تو یہاں چار بنا چاہیے جب کی ہے کتنا میرا تین تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے کوششن سمجھنا ہوگا چلیے نیش کوششن چلتے ہیں چلتے ہیں آگے کیوں دیکھتے ہیں یہاں ہے ایک دو تین یہاں پر بھی ہے ایک دو تین یہاں دیکھتے ہیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ یہاں چار ہے یہاں پانچ ہے یہاں تین ہے یہاں چار ہے یہاں پانچ ہے یہاں چھے ہے یہاں دو ہے یہاں تین ہے یعنی کہ اندر میں جتنے بھی آکرتی ہیں وہ باہر کارنر پر جا کر کے ایک گھر بڑھ جاتا ہے لیکن یہاں اس نیم کا پالن نہیں کیا گیا ہے یہاں پر تین ہی لائن ہے جبکہ یہاں بھی تین ہی لائن ہے یہ کلاسیفیکیسن کا پارت نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے ان چتروں کے ساہرے میں دیکھا چھات گن کی کس پرکار سے کلاسیفیکیسن بھی ایک بہت دلچسپ پاپک ہے چتروں کے ساہرے آپ کو کلاسیفائی کرنا ہے کہ کون سائز میں سامن نہیں ہوگا اور اسی کے اکورٹنگ لیابی اس کو سیٹ کریں گے آئیے آگے کے پسنوں کے اور اور بھی کچھ کورسن پریکٹس کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کا اور یہ چٹر ہینڈی ہو جائے گا آئیے آگے کے اور لے کر کے چلتے ہیں پیڈی اپ کے روپ میں بہت سارے کورسن آپ کو اٹیچمنٹ کے روپ میں بھی ڈالتے رہے ہیں چھات گن اس لئے آپ کو جرہ بھی گھبرانی کے اور شکتہ نہیں ہے آئیے نیکس کورسن کے اور بڑھتے ہوئے چلتے ہیں پہلے کورسن پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا ایک چٹر ہے ایک چٹر ہے ایک چٹر ہے ایسا کورسن جب بھی ملے کہ جب دو دو چٹر آپ کو نظر آ رہا ہو تو کلوک اور انٹی کلوپائٹ چلیے گا ہمیں آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں اگر یہاں سے اس کو پکڑ کوئی ایک چٹر کو پکڑ کے چلتے ہیں اس چٹر سے اس چٹر پہنچتے ہیں تو دو ڈنٹا کراس کرتے ہیں اس سے یہاں پہنچتے ہیں دو ڈنٹا کراس کرتے ہیں اس سے یہاں پہنچتے ہیں دو ڈنٹا کراس کرتے ہیں اس سے یہاں پہنچنے کے لئے تین ڈنٹا کراس کرنا پڑتا ہے اور اسے یہاں پہنچنے کے لئے دو ڈنٹہ کراس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا نا چاہے کلوک یا انٹی کلوک اسے مطلب نہیں ہے تو سب میں دیکھیں یہاں سے یہاں یا یہاں سے یہاں پہنچنے کے لئے دو ڈنٹہ 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 لیکن یہاں سے یہاں پہنچنے کے لئے ایک یہاں سمپل دیکھیں انگل والا بتاہتے کہ year 90 ڈگری یہاں эта میں ciento بن رہا ہے یہاں 90 بن جان رہا ہے یہاں نانٹی بن جا رہا ہے یہ ایک 這個 ڈگری یہاں یہاں pointing سے غنط dynamہ کرنکہ اس جان 등 کسی& Cash میں کوئی ایسی بھی 20 ڈگری بنا رہا ہے اس لئے ہاں پر چوتھا کیا ہوگا الیک ہو جائے گا حسنا سمجھتے ہوئے یہاں دیکھیں اس کی واٹری میز بن رہی ہے اس کی واٹری میز بنا رہی ہے ہاں پہ اس کی بھی water image یہاں بن رہی ہے اس کی بھی water image یہاں پہ نہیں بن رہی ہے دیکھ لیجیے اس کی water image کیا ہوتی اسی line پر یہ اوپر اوٹ جاتا ہے ایدھر سائٹ پہ یہ mirror image بھی نہیں بن پایا ہے ارثا تھی یہاں سے چوتھا نمبر کیا ہوگا اس کی بھی دیکھ لیجیے ایک water image یہاں بنی پڑی ہے مطلب کوئی بھی آقرطی کا چاہے وہ corner پہ ہو لیفٹ کورنر پہ ہو رائٹ کورنر پہ وہ وارٹری میز بناتا ہے آکیتی نمبر چار وارٹری میز نہیں بناتا ہے لیکن آکیتی نمبر چار تو میرا وارٹری میز بنا رہا ہے بنا ہی تو رہا ہے دیکھیں یہ کیا ہے رو جائے رو جائے یہاں سے رو جائے یہ تو نہیں یہ وارٹری میز نہیں بنا رہا ہے یہ بھی لیکن یہ تو وارٹری میز بنا رہا ہے یہ وارٹری میز بن رہا ہے اس کی بھی وارٹری میز نہیں بن رہی ہے یہ وارٹر ایمیز بنا رہا ہے جیٹ کو پلٹیں گے یہ ہوگا نا یہ تو ٹھیک ہے یہ بن رہا ہے ہاں آپ دیکھیں اس میں ایکچول میں الگ ہو جائے گا نمبر پانچ کہہ ہوا کہ دیکھیں ایک یہ جو بھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر ایمیز تو نہیں بنا پا رہا ہے باقی سب ہی میں وارٹر ایمیز بنے ہیں دیکھیں یہ وارٹر ایمیز ہے یہ بھی اس کا وارٹر ایمیز ہے یہ اس کا وارٹر ایمیز ہے یہ بھی اس کا واتر ایمیز ہے یہ بھی اس کا واتر ایمیز ہے یہ واتر ایمیز ہے یہ واتر ایمیز نہیں ہے چوتھا الگ ہو جائے گا یہ واتر ایمیز نہیں ہے یہ واتر ایمیز ہے تو یہ واتر ایمیز نہیں اور یہ واتر ایمیز ہے اب ایسی ستھیتیوں میں چھتکن آپ دیکھ لیجی کہ آپ کیا کر پائیں گے یہ اس کا واتر ایمیز بنا رہا ہے مطلب یہ نہیں بنا پا رہا ہے اس میں بھی ایک بنا ہے ایک نہیں بنا ہے there is a little bit missing in the questions I think یہاں پر جو ہے یہی same to same دیا ہوا ہے یہ دیا ہوا تھا so correct answer پہنچا جائے گا 4 مطلب یہ water image water image water image water image میں ایک بنتا ہے ایک کا water image نہیں بنتا ہے water image water image یعنی الگ ہو نہیں گیا number 4 ٹھیک ہے نا دھیان سے پڑھتے نکل لیے گا آپ چلیے اس میں دیکھیں ایسا ہم identical بارٹی تو دیکھیں یہ دونوں کو الگ کریں گے تو یہ الگ نکلے گا یہ الگ نکلے گا لیکن ان دونوں کو باٹیں گے تو یہ الگ بھاگ یہ الگ بھاگ دونوں ادم سیم بھاگ پرابت ہوگا تو number 2 ہو جائے گا ان دونوں کو دیکھ لیجئے ایک دم الگ الگ ہوگا یہ دونوں بھی الگ الگ ہوگا یہ دونوں بھی الگ الگ ہوگا تو سیم کون ہو جائے گا number 2 تو چھتکن پورے آپ نے classification کے دوران بھی یہی دیکھا کہ سر چتروں میں کچھ باریکیاں ہیں ان باریک چتروں کو ہمیں ڈھونڈنا ہے کونسی ایسی pick quality چیز اس کے اندر میں چھوپی پڑی ہے جس کو ہم سب نکال پانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہی ہمارا کیا ہوتا ہے typically میرا انصر ہو جاتا ہے تو ہم امید کریں گے کہ classification کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا ہوگا چلیے دو کوشن آپ کو آر پریکٹس کرا دیتے ہیں آٹھ کوشن دو کوشن آپ کے کماند میں رہے گا تو آئیے آگے کیور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں چھتکن سواغت کر رہے ہیں دیکھ لیجے چلیے نوچ سے پکڑتے ہیں نوچ تیڑھا نوچ تیڑھا نوچ سیدھا نوچ تیڑھا نوچ تیڑھا ایک ہیسے انصر مل گیا تو سب چیز دیکھا کیجئے کبھی آدمی بنا ہو رہتا گھو رائیے گا نوچ سے آئی سے ماؤت سے ایئر سے کہیں سے بھی پکڑا جاتا ہے انصر پرسنوں میں پھر یہاں دیکھیں پلس ملٹیپلائیڈ بائی ملٹیپلائیڈ بائی ملٹیپلائیڈ بائی مطلب ایک ہی روپ کا بگلا ہوا ایک ہی روپ کا بگلا ہوا لیکن ایک ہی روپ کا سیدھا سیدھا بہت آسان ہے کچھ ایک کوشن تو پریشان کرتے ہی ہیں اور پیڈی ایف کے روپ میں کوشن اٹیچمنٹ کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا تو آج ہی کلاس یہی پہ سمات کرتے ہیں کلاسیفکیشن ختم ہو گیا کل کی کلاس آپ کی پیپر کٹنگ کی جائے گی بہت ایمپورٹن ٹاپک ننڈھربل میں کل سے پڑھانے جا رہے ہیں تو کل کی کلاس میں کل کی باتیں کریں گے آج ہی کلاس یہی پہ سمات کریں گے تب تک کے لئے